موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانٹ افیرز چین نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے مبائن خطرناک داروں کو روکنے کے لئے بھارت کی جانب سے ایک سو تیس ارب ڈالر کا وسیع پیمانے پر فوجی ساز و سمان خریدنے کا منصوبہ اتیار کیا گیا ہے ہندوستان حکومت کے فوجی ساز و سمان کی خریداری پر ایک سو تیس ارب ڈالر کا خرچہ کرنے پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک چیرینی ماہرین نے کہا ہے کہ اتنے بڑے فوجی بیڑھ سے ہندوستان اور پاکستان کے مبائن اصلے کی دور شروع ہو سکتی ہے اس طرح ہم بڑے بمانے پر فوجی توسیع کے منصوبے کا عوامی طور پر اعلان کرنے سے اس علاقے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوگی اور اتنے بڑے فوجی بجڑھ پر پاکستان پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے اور پاکستان اور چین اور انڈیا کے درمیان اصلے کی دور شروع ہونے کے امکان بڑھ جائیں گے دوسری طرح بھارت میں بیروزگاری اور غربت میں اضافہ ہوگا جبکہ بھارت کے پاس اس وقت ایک رپورٹ کے مطابق اپنے فوجی کو راشن کا جو بجٹ ہے فوج کا اس کو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی کی ہے اور بھارت سرکار نے جو ہے راشن کا بجٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اس وقت بھارت نے بیس کروڑ بیروزگار جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اور بھارت کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ انڈیا جس طرح سے اپنی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر اور لوگوں کو جوب سے فارق کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں اتنا بڑا فوجی بجٹ کا عوامی طور پر اعلان کرنے سے بھارت میں بیرونی سرمایہ کاری بھی بہت زیادہ متاثر ہوگی اور بھارت کا یہ جو بجٹ ہے اپنے ملک کی عوام پر استعمال کرنا چاہیے تھا بھارت کو نہ کہ اتنے بڑے بجٹ کا فوجی ساز عثمان اور اسلح خرید کے دونوں چین اور پاکستان ہمسایہ ملک ہیں اس کو ڈسٹرب کرے اور اسلح کی دور شروع کرے اس سے جو ہے ایک شیطانی جو ہے سوچ کا پتہ لگتا ہے اور بھارت جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا خود بھی کیونکہ بھارت کے اندر اس وقت جو معاشی بوران چل رہا ہے اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ بھارت کی عام عوام کو ہوگا اور اتنے بڑے بجٹ کا اعلان کرنا فوجی بجٹ کا اعلان کرنا اس سے بھارت کی عوام پہ بھی زینی طور پہ اثر پڑے گا کیونکہ بھارت کی جو میکسیمم بوادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے بہت کم طبقہ ہے جو پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہے جو خوشحال ہے بھارت میں اور زیادہ تار جو طبقہ ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے اور اس ٹم بیس کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ جوپ نہ ہونا ان کے پاس یہ بھی بھارت کے لئے ایک لمحہ فکر ہے اس وقت بھارت کو کسی بھی صورت میں اتنے بڑے بجٹ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے اسلے کی ایک نئی دور شروع ہو جائے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی